خدا انجیس مسیح کے نام میں آپ سب کو بہت بہت سلام اس آیت کو ہم کافی دنوں سے سیکھ رہے ہیں اور آج بھی ہم اسی میں سے اپنے لیے اور بالخصوص نوجوانوں کے لیے ہم اس میں سے چند باتیں سکتے ہیں تیل چار سیشن میں ہم نے راست بازی کے بارے میں بات کی تھی آج ہم جو بات سمجھیں گے وہ ہے جو پاک دل کے ساتھ خدا ان سے دعا کرتے ہیں پاک دل کے ساتھ عزیز بین بھائیو جب بات آتی ہے دعا کی جب بات آتی ہے پرستش کی جب بات ہوتی ہے کہ ہم خدا ان کی عبادت کرتے ہیں تو اس کا سادگی سے جو مطلب ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو چھوٹا بنا دیتے ہیں اپنی حصیت میں اپنے فطرت میں اپنے رتبے میں یا ہم اگر اس کو ایسے سیکھنا چاہیں تو دنیا جہان کا طاقتوار شخص جب خدا کے سامنے آتا ہے وہ جھک جاتا ہے یعنی اپنے آپ کو خداوند کے قابی اور تھوڑا سا ہم سمجھیں گے اس بات کو اگر اس کا دل پاک ہو پڑی پاکیزگی کے ساتھ وہ خداوند کے پاس آئے وہ نہ صرف وہ اس کا دل بھی جھک چاہیے زبور میں دکھا ہوا ہے کہ میرا دل بھی جھکے اور میں خود بھی جھکوں ای تنک تریسل زبور میں ہے کہ جب میں گاؤں گا پرستش کروں گا تمجید کروں گا تو میرا دل بھی جھکنا چاہیے عزیز بہن بھائیو اگر ہم جھکے ہوئے نہیں ہیں تو پھر ہم اکڑے ہوئے ہیں اور اکڑا شخص مردہ ہوتا ہے اکڑ جو اکڑا ہوتا نا وہ مردہ ہوتا ہے سینسلس اور اس کے دل جان نہیں ہوتی سو ہمیں اس بات کو سمجھنا ہے کہ اگر ہم جھک جاتے ہیں خداوند کے حضور تو پھر اس کا مطلب ہے کہ ہماری زندگیوں میں خداوند یسو کا لہو گردش کرتا ہے اب چھوٹی چھوٹی باتیں ہم سیکھ کر آگے بڑھیں گے کہ نوجوانوں کا دل اور بڑوں کا دل کتنا بات ہونا چاہیے جب وہ خدا کے حضور دعا کرنے کے لئے کھڑے ہوتے ہیں پہلا تموتیس دوسرے باپ کی آٹھویں آیت پر لکھا ہے پالو سے صور اپنے روحانی پردان کو یہ بھی نصیت کرتے ہیں کہ پس میں چاہتا ہوں کہ مرد ہر جگہ بغیر غصہ اور تقرار کی مرد نوجوان پاسبان ممسوب خادم بغیر غصے اور بغیر تقرار کی پاک ہاتھ اٹھا کر دعا کریں پاک ہاتھ اٹھا کر دعا کریں تو ہاتھ اٹھا کر دعا کرنا کچھ لوگ شرمحسوس کرتے ہیں کچھ لوگ سمجھتے ہیں شاید یہ صرف کسی خاص تنظیم کا یا خاص عبادت کا طریقہ کار ہے یہ بائبل مقدس کا طریقہ کار ہے بائبل مقدس کا بائبل مقدس کا طریقہ کار ہے اور خروش کی کتاب جب ہم پڑھتے ہیں سطرے باپ کو آپ پیس بور سے پڑھئے گا جب عمالی کیوں کے ساتھ جنگ تھی تو غزر موسیٰ چپک اپنے ہاتھ اٹھائے رکھتے تھے دعا کرتے رہتے تھے تب تک بنی اسرائیل عمالی پر عمالی کیوں پر خطہ مندی پاتے تھے مرد پاک ہاتھ اٹھا کر خداوند سے دعا کریں جب وہ گڑھا ہو گیا تو میرے بہن بھائیو یہاں پر ایک بڑی سمجھ کی بات ہے انتظار مت کریں کہ کوئی موسیٰ گڑھا ہو جائے اور اس کے ہاتھ نیچے لٹک جائیں اس سے پہلے موسیٰ کے ساتھ ایک چھوٹا موسیٰ اس کے ساتھ ایک چھوٹا موسیٰ اس کے ساتھ ایک چھوٹا کرنے کی ضرورت ہے تاکہ ہاتھ پیچھے نہ لٹکے ہاتھ نیچے نہ آئیں ہاتھ اوپر رہیں کیونکہ مرد کے لیے پاک ہاتھ اٹھا کر دعا کرنا حال اس حصول اپنے نوحانی شگر کو اپنے بیٹے کو یہ تاقیب کی ہے کو دعا کرتے تو اس کے دعا کے ساتھ دل پاک ہاتھ بقا پاک پاکیزگی کے ساتھ خداون میں رہ کر خداون کے جلال میں رہ کر بڑی پاکیزگی کے ساتھ خدا کے حضور دعا کرنے کی ضرورت ہے عزیزو آج کا نوجوان کل کا کل کا کنفرم پاس بان ہونا چاہئے اور اس پاسفان کے بارے میں خدا گواہی دے جیسے میں موسیٰ کے ساتھ ساتھ آ میں تیرے بھی ساتھ رہا یہ گواہی پیچھ ہے عزیز بہن بھائیوں پہلی بات آپ نے سیکھی مرد پاک ہاتھ اٹھا کر دعا کرتا رہی دل بھی پاک ہاتھ بھی پاک اور پھر وہ دعا کے اندر مشہور رہی خدا کے سامنے جانے کے ایک اور بڑا کام کرنے کے ضبور نویس چوبیس ضبور میں دیتے ہیں ہم اس کو بڑے ارام ارام سی سمجھ کے ساتھ پڑھیں گے خدا مند کے پہاڑ پر کون چڑھے گا اور اس کے اقدس مقام پر کون کھڑا ہوگا وہ ہی جس کے ہاتھ ساف ہیں اور جس کا دل پاک ہے اور جس نے بطالت پر دل نہیں لگایا اور مقر سے قسم نہیں کھائی خدا مند کے رو برو کھڑا ہونے کے لئے خدا مند کے پہاڑ پر کھڑا ہونے کے دل کا پاک پاکیز گی میں رہنا بدن رو جان پاک دل کا پاک ہونا اش درور اور پھر آگے اور بھی تنبی ہے جوٹی باتوں سے مکر سے ایسی باتیں جو فریب کی ہیں بکاری کی ہیں چلاکی کی ہیں ناپاکی کی ہیں بربادی کی ہیں جسمانی چیزیں ہیں ان سے باہر نکھل گا بڑی باکیز دن کے ساتھ خداوند کے پہاڑ پر خداوند کے سامنے خداوند کی قلیسیہ میں خداوند کے مذہبہ پاند وہی کھڑا ہو سکتا پرانے حد نامہ میں قہن ایک ہی بار باپ سے ملاقات کے لئے جاتا تھا اور وہ پورا سال اپنی پاکیزگی کو منٹین کرنے کے لئے اپنی پاکیزگی کو صحیح رکھنے کے لئے پاک رہنے کے لئے کیا کچھ کرتا تھا آج شرف کی بات موجوانوں کے لئے ہے برکت کی بات موجوانوں کے لئے ہے پہلے باب کی ساتھ آیت کو اپنی زندگی میں چگہ لے رہے یسو کا خون ہمیں تمام گناہوں سے بات کرتا ہے اور گناہ گے دل پاک اور اس دل کی پاکیزگی کے ساتھ ہم اپنے باب کو اب باب فادر فادر باب کہہ کر بکارتے ہیں چلاتے ہیں دعا کرتے ہیں پرستش کرتے تو عزیز بہن بھائیو ہمیں اس بات کو سمجھ نہ ہے کہ خداون کے پہاڑ پر جانے کے لیے یعنی خداون کے روپ روپ جانے کے لیے مکر دل سے دور پتالت یعنی چھوٹی باتیں دل سے دور اور کہ خداون کو روپ روپ ہم دیکھ سکتے اکاون ضبور پیرس نہیں آئے آئے سب میں نے اپنے سٹیٹس میں یہ ڈالی تھی دعوت بادشاہ امتجا کرتا ہے منت کرتا ہے آئے خدا میرے اندر پاک دل پیدا کر کیونکہ اس سے پہلے اس ضبور جب اس نے ضبور لکھا تھا ایک بڑا پاپ بلکہ دو پاپ بڑا پاپ دو بڑے پاپ اس کی زندگی میں وقو پذیر ہوئے تھے اب یہ روتا ہے اب چلاتا ہے کہ خدا مند میرے اندر پاک دل پیدا کر اور انگلیش نے بڑا خود سے لکھا کہ تخلیق کرنا جو صرف خدا کر سکتا ہے تخلیق کا کام صرف خدا کرتا ہے خدا نے رہنا اسیزو کیا آج کے نوجوان کی آج کی بیٹی اور بیٹے کی یہ فطرت میں بات شامل ہے کہ وہ چلائے خدا مجھے ری بورن ہونا ہے مجھے نئے سرے سے پیدا ہونا ہے میرے اندر پھر میرا نا پاک دل ہے وہ پاکی پھر دوبارہ خدا اس کو کریئٹ کرتے خدا دوبارہ اس کو بنا دے اگر نہیں تو گھر کے کسی کونے میں گھٹے ڈیک کر آنسوں کے ساتھ دعا کرنے کی ضرورت خدا میرے دل کی تو ہی باز کر سکتا اسی سے زدگی کا سر چشمان ہے میرے پہل پہل بھائیو اس میں کوئی شک نہیں کہ دل لا علاج اور ہیلے باز ہے لیکن عزمائش دنیا کے چیلنجز دنیا کے پرابلم ان پہ آور کام کرنے کے لیے صرف خدا اپنے کلام کی قدرت سے بھر کر ایک نیا بناتا ہمیں create a pure heart pure شفاف پاک دل خدا سے بھاگتا ہم کیا مانتے کیا کبھی سوچ ہے 71 سام نکال سام 71 73 73 ذکر پور کی پہری آیت خدا کیا چاہتا ہے خدا کی کیا مرضی ہے بے شک خدا اسرائیل پر یعنی پاک دلوں پر بہرمان من ہے خدا اسرائیل پر بہرمان یعنی پاک دلوں پر بہرمان بڑی 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 بھائیو اس وقت ہر مسیحی شخص دنیا کے کسی بھی کونے خدرے میں وہ پیٹھا ہوا ہے اس کے مند کی ایک خائر صلوح ہے کاش زندگی میں ایک بار میں بھی اسرائیل کا چکر لگا کہ واپس آ جاؤں یا اس جگہ پہ جہاں خدا ورد یسو مسیحی پیدا ہوئے تھے ان سب چیزوں کو دیکھنے کا مشہدہ تھے یہاں پر لکھا وہ ہے خدا اسرائیل پر یعنی پاک دلوں پر مہربان ہے جو کچھ حاصل کرنا ہے نا اس کا بیس پاکیز کی دل کی پاکیز بدن کی پاکیز کی جان کی پاکیز کی روح کی پاکیز کی یہ سب چیزیں ساتھ ساتھ ہیں لیکن دل کی پاکیز کی خدا ودن چاہتا ہے متھی کی انچین میں پانچ باپ میں لکھا ہوا ہے پانچ باپ بھی آٹھویں آیت تیس مبارک بادیاں کے نام سے یہ چیپٹر ہے یہ اس باپ ہے تو ہم اس کو پڑھ سکتے ہیں مبارک ہیں وہ جو باپ دل ہے وہ شخص جو پاک دل ہے خدا خدا کا بیٹا خدا ودن یسو مصیر ناصری کے بھاڑی واز میں کہا تھے وہ خدا کو دیکھنی ہے مبارک ہیں وہ مبارک ہیں وہ جو پاک دل ہے اس کو خدا کو دیکھنا مشکل بھاڑا ہے عزیزو یہ ساری باتیں آج یہاں تک برکوز نہیں ہیں ہم اس سے آگے بعد جو سمجھیں گے کہ اس جہان میں نافع کی ہے اس جہان میں پرابلمز ہیں اس جہان میں دکھ ہیں بڑے سارے بڑے سارے عجیب قسم کے سماں ہیں ان سارے سماں میں کون دل کو پاک کر سکتا اس بات کو ہم سیکھ کر پھر آمی کریں حسکیل نبی کا صحیح پاک نکالے میرے ساتھ لیس حسکیل نبی کا صحیح پاک کیار ماں باپ اس کی انہیس آیت ہے پہلے اور پھر چھپیس باپ بھی چھتیس باپ بھی پچیس سے آگے ہم پڑے اس کے نبی کا صحیح پاک اس کا کیار ماں باپ دوستی انہیس آیت خدا کا وعدہ خدا کے لوگوں کے ساتھ ہے اور جب ہم اس کی چودویں ایسے پڑھتے ہیں تو یہ اسیری کے وقت ہیں اور اس اسیری خدا کہتا ہے کہ میں ان کو اپنی قوم وہاں سے ہانگ دیا پرادندہ ہو گئے وہ جہاں جہاں گئے وہاں پر ایک مقتص بنتا گیا اب اس کی بیس کیا ہے انہیس آیت ہے میں ان کو نیا دل دوں گا کیا نیا دل اور جب خدا نیا دل دیتا ہے تو کیا وہ دل کیسا ہو سکتا ہے یا ہم سادگی سے بات کریں جب خدا نے آدم کو دل دیا تھا دل اس کا بنایا تھا کیسا خوبصور دل آدم کا تھا نیا دل دوں گا کیونکہ جو پہلا دل تھا وہ ہیلے باس ہو گیا ناپاک ہو گیا خواب ہو گیا اور اب جو ہے خدا پھر دوبارہ نیا دل اور نئی روح تمہارے بات اپنے ڈالوں گا اور سنگین ڈل ان کے جسم سے خارج کر دوں گا اور ان کو گوشتین دل انایت فرماؤں گا تاکہ تاکہ میرے آئین پر چلیں اور میرے احکام پر عمل کریں اور اس پر کار بند ہوں اور وہ میرے لوگ اور میں ان کا خدا اور ان کے دلوں میں نفرتی اور مقروض چیزیں جو ہیں خدا ان کو وہاں سے نکالنا چاہتا ہے عزیزو سادگی کی بات خدا ان اپنا پاک چیزوں کو مقروض چیزوں کو نکال کر نیا دل نئی روح اثر نو مستقیم روح قائم رہنے والی روح خدا اپنے لوگوں کے اندر ڈالنا چاہتا ہے خدا کا یہ وعدہ ہے اور یہ وعدہ یہ نبی کے صحیح میں بھی لکھا ہوا ہے امال کی کتاب میں بھی لکھا ہوا ہے اخیر زمانہ میں میں اپنے روح میں سے ہار فرد بش پر ناظر کر ہوا اور خدا کا پاک روح صرف پاک دلوں کے اندر پاک لوگوں کے اندر آسکتا ہے پا چھتیس بار پچیس آیت سے آگے ہم پڑھتے ہیں یہاں پر بھی سیم جی بار ہے جو ان قوموں سے جو ہاں کیے گئے تھے میں تم پر صاف پانی چھڑکوں گا تم پاک ہوگے اور یہ میرے بہن بھائیو میں نے لاز ویک میں یہ بات کہی تھی رومیوں کے خط میں عمال کی کتاب میں جب ہم پڑھتے ہیں تو پانی سے صاف کیا جانا بیکٹرزم کی علامت ہے اور پھر ہم اس بات کو پڑھ سکتے ہیں کہ جس سول نے بھی دل کو پاک کیا اور جب دل اس کا پاک اس نے خدا وزی سمسی کو دیکھ لیا اس کے بعد وہ پانی کی طرف کیا اس نے بکٹرزم مالی کیا اور یہاں پر بھی صاف بات صاف ظاہر ہے کہ پاک پانی اور پاک پانی بکٹرزم کے ساتھ ساتھ پاک علام کو بھی ظاہر کرتا ہے جو پاہیز کی دیتا ہے اور تم کو تمہاری گندگی سے اور تمہارے سب گتوں سے جب ہم خدا یسو مسیح کو قبول کر لیتے ہیں دل ہمارا باگ ہو جاتا رہے دل کے اندر جو گت بھرے ہوئے ہیں نا خفت اختر آکے گت ان سے ہم چھٹکار پازا اور یہ اشد روی ہے آج کے نوجوانوں کے رئیے آج کے نوجوانوں کے اشد روی میں تمہیں نیا دل بخش گا تمہاری رو نئی رو تمہارے باطن میں ڈالوں گا اور تمہارے جسم سے سنگین دل کو نکال ڈالوں گا اور گوشت دل تم کو انائت کروں گا اور میں اپنی رو تمہارے باطن میں ڈالوں گا جو انجیل میں بھی یہ بات سوڑ بات میں عزیزو کتنی خوبصورت باتیں خدا ہم سے کرتے بہت برکت بات پہ پہ اقموثیس نکالیں بریس پہلے بات کی پانچ کی آیت پہ اقموثیس پہ بات کی پانچ کی آیت بات وال ارس سول اپنے روحانی فرزان سے بات حکم کا مقصد یہ ہے کہ بات دل اور نیک نیت اور بے ریا امان سے محبت پیدا ہو بات دل نیک نیت بے ریا امان سے محبت پیدا ہو اور یہ محبت اگا پہ لب ہونا چاہئے الہی محبت ہونے چاہے کیونکہ دل کیا ہے پاک میریا امان بیت پاک ہے ہماری زندگی میں یہ سب چیزیں اس لیے وجود میں آنی چاہئے کہ ہمیں بڑی پاکیز دل کے ساتھ خدا مند کے سلام نے آگا اپنے آپ کو پاک کر کے لکھا ہوئے اگرانیوں کا مصنف پاکیز پاکیز آنی چاہئے آنی چاہئے آنی چاہئے آنی چاہئے کیونکہ جس نے وعدہ کیا ہے وہ سچا ہے عزیز خدا مند کے پاس جانا ہے تو پھر دل کو بات ہونا اشرت ضروری کیونکہ ہمیں فانی تخم سے نہیں غیر فانی تخم سے خدا کے زندہ کلام سے خدا کے روح سے پیدا ہونا پھر ہم آسمانی باپ کے بیٹے بیٹے جب دروازہ ناک کرے گے باپ کے پاس چلے جائیں کہ سال کا انتظار نہیں کرنا پڑے گربان نہیں دے کے جانے کے لیے جانے کا انتظار نہیں کرنا پڑے لیکن ہم اپنے خدا جس و مسی جس نے ہمارے لیے جو ہمارے لیے مسلوب کو بان ہوا ہے ہم اس کے پاس اس کے لہو کے سباب سے ہم بڑی پاکی سلی سے خدا ہم کے پاس جا سکتے ہیں اب ہم اپنے آپ کو کرنا کیا ہے یہ وادسی کی ہم کو کرے گے خدا کے نزدیک جاؤ تو وہ تمہارے نزدیک آئے گا یقوب کا خط چوتھا باب مٹھ مٹھ خدا کے نزدیک آنے کی زمان خدا من کے پاس بیٹھنی کی زمان اور اگر لکھا ہے آئے گناہ گارو اور آئے دو دلوں اپنے دلوں کو پاک جیسے یشوا کہتا رہی میری اور میرے گھانے کی بات ہم تو زدہ ہدا کی کرسکت آج تموتھیس کو پالوسر سور نے نصیت کی ہے کہ پاک دل کے ساتھ خدا کی حضور دعا چھوٹ چھوٹی باتیں ہم اپنی اس دوم میٹنگ میں سیکھ کر خدا من کی برکات کو پاتے گے کاش آج میرے سارے بیٹے بیٹیاں دل کی پاکیز گی کے ساتھ ہاتھ اٹھائیں دعا کریں اور پھر جیسا سیمل کے بارے میں دکھا ہوا ہے وہ خدا میں اور انسانوں میں ہم پاک بھڑتا گیا وجہ کیا تھی وہ خدا کے ساتھ پاکیز کی سیم باکت پاک خدا ان کے پاس رہنے خدا ان کا کام کریں خدا مجھے آپ کو اس چھوٹے سی میسج کے وسیلہ سیلہ 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 پاک